کیا ریاض الجنہ میں پرمیٹ کے بغیر جانا پاسیبل ہے؟ کب کیسے اور کس طرح جاننا کے لیے ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے ریاض الجنہ میں ویڈاو پرمیٹ کب کیسے اور کس طرح جایا جا سکتا ہے خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی کو دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اور ریاض الجنہ کو مسجد نبوی میں خاص فضیلت حاصل ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے دن میں کم از کم پانچ بار خجر مبارک سے نکل کر محراب تک تشریف لاتے تھے کیونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا کسرت سے تھا اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کسرت سے لگے وہ حصہ ریاض الجنہ کہلائے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ریاض الجنہ سے ریلیٹیڈ میری ایک نیو ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل سے بات ہوگی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پرمیٹ نہیں ہے مطلب نوسو کیپ کی جو پرمیٹ ریکوائر ہے ریاض الجنہ میں انٹری کے لیے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے یا اس کی ڈیٹ ابھی آپ کے پاس نہیں آئی تو آپ کیسے ریاض الجنہ کو وزٹ کر سکتے ہیں مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 37 سے وہ لوگ ریاض الجنہ جائیں گے جن کے پاس نوسو کیپ کا پرمیٹ ہوگا اور وہ لوگ جن کے پاس نوسو کیپ کا پرمیٹ ہوگا وہ لوگ ریاض الجنہ میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور اشاء کی نماز کے بعد گیٹ نمبر 31, 32 یا 33 سے ریاض الجنہ یا پھر گمبد خزرہ پر سلام کے لیے جا سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے میں ریاض الجنہ جو ہے وہاں آ چکی ہوئی ہوں سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گمبد خزرہ ابھی پورا نظر نہیں آرہا بٹ نظر آرہا ہے ابھی جو سامنے سارے ایریا ہے یہ ریاض الجنہ میں جانے کی جگہ ہے اور بالکل وہ جہاں بہت زیادہ لائٹس آپ کو نظر آرہی ہیں وہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ ریاض الجنہ والا ایریا ہے یہاں آپ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں اور گمبد خزرہ کا دیدار کرتے ہوئے ہم ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں ہاتھ بانگے سر جھکا کے نہائیت عدب کے ساتھ خلقی آواز میں سلام پیش کریں یہاں سلام کا ہر ایک کا اپنا یہ کنداز ہے کیونکہ ہر کسی کا محبت کا اور عقیدت کا اور اظہار کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں لیکن مدینے میں جنت موجود ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے بحجید نبی یہاں ہے ریاض الجنہ یہاں ہے تو پھر کیسے نہ یہ جگہ جنت بنے مدینہ نہیں سلام پیش کریں بہت کسی کا سلام پیش کریں سلام پیش کریں یہ ہے وہ جگہ جہاں حضرت بلال جو ہے وہ ازان دیتے تھے یہ سامنے جو ہے یہ سیکنڈ محراب ہے اور فرس محراب جو ہے وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے آگے پارٹیشن کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں پروپر ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی اس لئے میں نے یہ ہاتھ تھوڑا اوپر کر کے اندر کی ویڈیو بنائی ہے یہ ممبر رسول ہے اور اس کی دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ سیکنڈ محراب ہے اور ممبر رسول کی دوسری طرف جو ہے وہ فرس محراب موجود ہے کل انشاءاللہ میرا پرمٹ کے ساتھ جو ہے ریاضو جنہ کا ویزٹ ہے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایکسپیرینس کیسا رہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں اس کی پرمٹ کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے میں نے ویڈیو آرہی جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہوئی ہے آپ لوگ وہاں سے ویڈیو کو دیکھ کے پورے پروسس کو جو ہے وہ فالو کر کے ریاضو جنہ کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہو اچھا یہاں یہ جو ابھی نظر آرہا ہے نا سکرین پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لیڈیز ہیں ویڈ پرمٹ انشاءاللہ پارٹیشن کی دوسری طائد ہے یہ جب یہاں جاؤں گی تو وہ ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی لیکن فی الحال سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ وہ بہت ساری بہنیں جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طریقے سے ریاضو جنہ جائیں یا کس طریقے سے جو ہے وہ پرمٹ حاصل کر سکتی ہیں یا بغیر پرمٹ کے بھی جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی وہ بھی اس چیز سے جو ہے وہ فیضیاب ہو سکے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ